امیر اللہ سنت کی کن کن باتوں کا تسکینہ کرے امیر اللہ سنت کے اخلاص کی بات کرے امیر اللہ سنت کے عمل کی بات کرے ہم گنگاروں کو گدگیوں سے اٹھا کر اچھے ماہوں کے ساتھ ہو بستا کرنے کی بات کرے یا ہم اپنے قراروں کی بات کرے اپنے بچوں کی بات کرے گھروں کی اسلامی بینوں کی بات کرے کون سا ایسا مقام ہے کون سی سی جگہ ہے کہ جہاں امیر اللہ سنت نے اپنا فیض نہیں پہنچا ہے جب بھی دیکھا ہے امیر علیہ السلام کو امت کی فکر ہی میں دیکھا ہے کہ آپ کو امت کا درد جس قدر زیادہ ہے کہ آپ امت کو بے عملی کی طرف دیکھ نہیں سکتے کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کہیں امت کی اصلاح رہ نہ جائے ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہر شعبے کو الحمدللہ امیر علیہ السلام نے یاد فرمایا انہیں بھلایا چاہے وہ ڈاکٹرز ہو چاہے وہ انجینئرز ہو مساجد کے امام ہو ان کی اصلاح فرمایا یہ امیر علیہ السلام کا فیض ہی ہے کہ آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم سب یہاں پر جمع ہے یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے لئے شروع سے محنتے کی مقاشفت القلوب سے درست دیے امیر علیہ السلام کے ساتھ مساجدوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دی آج دعوت اسلامی کون سی ایسی جگہے کے جا تک نہیں پہنچ بھائی پہلے سنا کرتے تھے کہ ہمارے دادہ حج پہ جا رہے نانہ حج پہ جا رہے اقرار امیر علیہ السلام کے قربار کہ آپ نے وہ عمر کو مدینہ کا دردہ تاپایا بچہ بچہ مدینہ کی یاد میں تلعبنا ہے سنت ہی کی برکت ہے کہ آج ہمیں مدینہ کے قمعے رونہ قصیم ہو رہا ہے مدینہ والے حقاقی یاد بے قرار کر رہی ہے اللہ پاک ہمارے امیر علیہ السلام کو درازی عمر بالخیر عطا فرما ہے اللہ پاک کی اس پیاری مدنی تحریک کو دشمنوں کی دشمنی سے شرینوں کے شر سے محفظ فرمائے اور ہم سب کو ملجل کر دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے